بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی فرکین کے ہاں سائبر حملوں کے بعد مزید بڑھ چکی ہے اسرائیل نے مشرق وستہ میں موجود ایران نواز عسکریت پسندوں کے خلاف اعلانیہ جانگ کا آگاز کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں پاکستانی وزیراعظم عمران کھان کے سعودی عرب اور ایران سے متعلق کیے گے دعوے اور ایک اہم بیان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ عرب دنیا میں زیرے بحث ہے کے آخر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس سے عرب ممالک خاص کر سعودی عرب اور یو اے ای میں نئی بحث چھڑ گئی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش آئے کہ قائلی میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کر لے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمیٹس باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو کئی دہائیوں سے رائے امریکی اور اسرائیلی پالیسی اس وقت نازک دور سے گزر رہی ہے عرب ممالک کو عرب اسرائیل جنگوں کے نتیجے میں ایسا نفسیاتی زخم پچھایا گیا کہ جس کے بعد آج تک کوئی عرب ممالک اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن ساتھ ہی عرب ممالک کو آپس میں لڑانے اور ایران کے سامنے لا کڑا کرنے کی پالیسی کامیابی سے جاری رہی لیکن اب اسرائیل اور امریکہ کو اس وقت مشرقے بستہ میں کئی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عرب ممالک آپس میں جنگ سے گریزہ ہیں تو وہیں ایران کے ساتھ بھی تعلقات کا اثر نوچ جائزہ لیا جا رہا ہے عرب دنیا کے دو اہم ممالک یو اے اور سعودی عرب کے ایران کے ساتھ پسے پردہ مذاکرات جاری ہیں جس کے نتیجے میں ہی کئی سالوں بعد یو اے کے مزیرے خارجہ نے ایرانی ہم انصب کو ٹیلی فون کر کے بائمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی ہے دوستو ایران اور عرب ممالک کے مبین اگر کوئی اچھی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ اس اسرائیلی اور امریکی جو پالیسی ہے اس کے خاتمے کا باعث بنے گی جس کے تحت عرب ممالک اور ایران کے درمیان کشیدگی کو قائم راک کر سہونی ریاست کے وجود کو لہاک خطرات کم سے کم تر کرنا بڑا مقصد تھا مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے لیے ایران کے بڑھتے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل خود میدان میں کود بڑا ہے مجرک مستہ میں جہاں جہاں بھی ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند موجود ہیں اسرائیل نے ان کے ٹکانوں پر کاروائی تیز کر دی ہے اسرائیل کی ان کاروائیوں کا ایک بڑا مقصد عرب ممالک کے ذنوں میں بنے والے اس تاثر کو بھی زائل کرنا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ خود ایران یا اس کے پراکسز سے نہیں لڑ سکتے بلکہ عرب ممالک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یوں اسرائیل نے ایران کی پراکسز کے خلاف ایک بقاعدہ جنگ شروع کر دی ہے جس سے نہ صرف عرب ممالک میں اسرائیل امریکہ کا ایران بارے ایمج بہتر ہوگا بلکہ ایران سے براہرات تصادم سے پہلے پہلے اسرائیل کے چاروں اطراف موجودے جو ایرانی پراکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے اسرائیل نے لبنان اور شام میں موجود ایران نواز گوتوں کے ٹھکانوں پر بھربور حملے کیے ہیں جس کے بعد اسرائیل میں جاری اعتجاج اور ہنگامے میں بھی ہنگامے جو ہیں ان میں کمی کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے اب تعداد ترین پیش رفت کے مطابق اسرائیلی فوج نے شام کے سردی علاقوں پر بڑا حملہ کیا ہے بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے الزام آئد کیا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں سے متصل سرحدی علاقے پر اسکریز پسندوں کے گروپ کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب شام اور لبنان کے ساتھ اسرائیلی سرحد پر زبردست کشیدگی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور شام کے درمیان سیکیورٹی بارڈر کے پاس دھماکہ کھیز مواد رکھنے کی کوشش کو نکام بنایا گیا ہے اسرائیل شام کے اندر ہونے والے ایسے تمام واقعات کے لیے شامی حکومت کو ذمہ دار مانتی ہے اس کے علاوہ روسی تیاروں کی بمباری اور ملیشیاں کے درمیان جھڑپوں کا نتیجہ میں 21 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں دوستو واضح رہے کہ عدلب میں کھانا جنگی کے باعث وہاں کے شہری نکل مکانی میں مصروف ہیں اور ان علاقوں کو کشیدگی سے پاک علاقے قرار دے کر وہاں کسی بھی قسم کی جاریت کی ممانیت ہے ان حالات میں وہاں کے شہریوں پر ویشیانہ بمباری ماسکو حکومت کی سنگ دلی کا واضح ثبوت ہے دوسری جانب شام کے شمال مغربی علاقوں میں مزامتکاروں اور اصدی حکومت کی ہامی ملیشیاں کے درمیان چھڑپوں میں 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں شامی مبسر برائے انسانی حقوق کے مطابق مسلح تصادم کے دوران حکومت کی ہامی ملیشیاں کے 12 جنگ جو ہلاک اور 17 زکمی ہوئے ادھر شامی اپوزیشن ملیشیا کے 6 مزامتکار لڑائی میں مارے گئے جن میں سے چار کا تعلق تریر الشام سے تھا اور دو دیگر تنظیموں سے مبستہ سے دوستو ایک اور اہم خبر کہ وزیراعظم عمران کھان نے ایران اور سعودی عرب کے مبین کی گئے سفارتی کوششوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے درمیان جنگ نہ ہونے کے پیچھے پاکستان کا کردار تسلیم کر لیا ہے وزیراعظم عمران کھان نے کہا کہ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان فوجی محاذ ارائی روکنے کے لیے بہترین کردار ادا کیا ہے عرب خبرسہ ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیراعظم عمران کھان نے کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان نے تناؤں میں مجود کھتے میں فوجی کروائی کے بڑھتے امکان کو روکا ہے وزیراعظم عمران کھان نے مزید کہا کہ کھتے کے دو ممالک کے درمیان اسکری ٹکراؤں کے امکان سے مشرق بستہ کے لیے بدترین حالات پیدا ہوئے عمران کھان کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا نتیجہ سست روی کا شکار ہونے کے باوجود پاکستان سالسی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان ہماری سالسی رکی نہیں ہے لیکن ہم اس پر آہستہ آہستہ پیش رفت کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان فوجی مزامت روکنے کے لیے بہترین کے دار ادا کیا اور ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں یقینی طور پر عمران کھان نے بڑا ہی ایک اچھا قدم اٹھایا تھا کہ دونوں ممالک دونوں برادر اسلامی ممالک ان کو کسی بڑی جنگ کے پیش کھہمے سے بچاتے ہوئے دونوں کے درمیان انہوں نے سالسی کروائی تھی اور اس کی وجہ سے عمران کھان اب عرب ممالک میں کافی ان کے چرچے ہیں کہ عمران کھان نے بڑا ہی ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو اسی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہم سب ممالک یہ مسلمان ممالک ہیں ہم سب کو آپس میں اتفاق دے تاکہ ہم یہود و نصار کا مل کر مقابلہ کر سکیں کیونکہ بارہا اپنی ویڈیو میں میں پیچھے یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی ممالک یہاں ان کا آپس میں اتحاد ہو کیونکہ یہ اتحاد ان دونوں ممالک کے لیے بڑا ہی ایک خطرہ ہے اور اسی خطرے کو بھامتے ہوئے یہ دونوں ممالک اسی کوشش میں سارگرم ہے کہ ہم نے ان اسلامی ممالک کا آپس میں گٹ جوڑ نہیں ہونے دینا یہ صرف اور صرف ہم میں جو مسلمان ممالک ہیں صرف اور صرف چند کچھ خامیاں موجود ہیں چند کچھ نچاکیاں ہیں جن کی ویسے ہم میں اتفاق ابھی تک نہیں ہوا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمان ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اسلام کا نام جو ہے پوری دنیا پر روچن کر سکیں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر بلند ہو تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور آخر میں پھر سے کہوں گا کہ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمیٹس باق میں ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ میرے لیے بڑے میں نے رکھ دیا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ